بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی تو میں آگئی ہوں جی روف پہ اچھا جی کل تھی کافی زیادہ بارش آج ہے جی سنی ڈی تو ٹائم ہے اثر کا ابھی اثر پڑی تو میں روف پہ آگئی دن کی ٹائم بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں بارش کی وجہ سے گھند ہو چکا تھا اس وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پئی تو میں نے سوچا کہ چلیں آج اثر کی ٹائم بنا لیتے تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ اگر بکری کا مو پاک جائے تو کیا کیا جائے تو بتاتی ہوں کہ تھوڑی دیر میں جڑے رہی ہے میرے ساتھ اچھا جی اگر بکری کا مو پاک جائے تو کیا کیا جائے اگر تو آپ کی بکری کھا پہ ٹھیک رہی ہے اور بخار ویڈیو نہیں ہے تو دانے ویڈیو نکل آئے ہیں تو اس کا ٹریٹمنٹ الگ ہوگا اور اگر بخار بھی ہے ساتھ اور ساتھ میں آپ کی بکری کو دانے ویڈیو بھی نکل آئے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ ایک ہلک چیز ہے آج مرگیاں بھی تنگ کر رہی تھیں تو ان کو میں نے یہاں پہ بند کر دیا ابھی تھوڑی دیر کے لیے ابھی یہ بالا چاہ رہی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ ٹائم گزارنا تو اس لیے ان دونوں کو میں نے ادھر کر دیا اور تھوڑا سا یہ کھا رہی ہے ویسے تو یہ باہر ہی کھائے گی لیکن بکتی طور پہ میں نے اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ رہ دیا دور شوری ہے پی چکی ہے تینوں تھن ماشاءاللہ خالی گھار چکی ہے اور مست ہے اب تو کھیلتی بھی ہے یہ لگی ہے اپنا اپنا کھانے ان کے لیے ایک راستہ چھوڑا ہوئے کھڑکی کا کہ اگر مرگیاں بہر آنے چاہتی ہیں تو آج ہے لیکن وہ اندر تھوڑا سا گھنڈ آرہا تھا وہ دیکھنی ہے اس پر یہ دونوں بھی اپنا کھا رہے ہیں دودھ پی چکے اور اب لگیوں میں کھانے یہ بھی کھا رہے ہیں اچھا جی اگر بکری کا مو پک چاہے اندر سے دانے نکلائیں چھالے نکلائیں تو اس کے لیے ٹریٹمنٹ یہ ہے میڈیکل سٹور سے ایزیلی مل جاتی ہے چونکہ ہم اکثر بچوں کے موں میں نکلائیں انسان تو وہ بچوں کے موں میں بھی لگا دیتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں گلیسٹریم وہ لگا دے اندر تاکہ خوشکی نہ ہو اور اس کے دانے اس کو پریشان نہ گئے تو اس کے لیے سب سے بیسٹ یہی حال ہے کہ آپ سومو جل لیں وہ لگائیں نمبر دو اگر پودینہ آپ کے جانور کھاتے ہیں تو پودینہ دیں اپنے جانوروں کو اس سے بھی موں ٹھنڈا ہوتا ہے اور اندر سے چھالے ویڈا ٹھیک ہوتے ہیں اور اگر فیس کے باہر موں کے باہر آ چکے ہیں دانے یا چھالے یا یہ کہلیں کہ سکن یہاں سے را فرا سے ہو چکے ہیں تو اس پہ آپ دو ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں نمبر ایک پنکی سپریڈ ملتا ہے آپ وہ مار لیں مطلب وہاں پر جہاں پر بکری چارٹ نہیں سکتے فیس پہ نمبر دو آپ گلیسٹین لیں اس میں پینسلین کا ٹیکہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا وہ زخموں کے لیے الیرجی کے لیے دانوں کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے زخموں کے لیے تو وہ پینسلین کا ٹیکہ جو کہ خوشک پاورڈر ٹائپ ہوتا ہے وہ گلیسٹین میں مکس کر گئے رکھ لیں جہاں پر بھی جانور کو دانا ہے یا خوشکی ہے یا کوئی الیرجی ہے وہاں پر بھولے گا دیں یہ لگی ہے کھانے آئی تھنک کہ کھا چکی ہے اور اب یہ بردن پر کھولتا سیدھا گار رہی ہے میں نے بیسی تھوڑی دیر کے لیے اس کو اندر دے دیا تھا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ ٹائم گزار لیں یہ دونوں بھی لگی ہیں یہ دیکھیں یہ بھی لگا ہوئے کھولین کے بنا لیے تھے کھور میں نے اور ان کو لگا دی انجیکشن بھی وائٹیمنز کے خاص طور پر بالا کو کیونکہ اس کو انرجی کی ضرورت تھی ہر ہیلڈی ہے خافی ٹھیک رہی ہے لیکن میں نے اپنی طرف سے اس کو جیسے کہتے ہیں کہ ایکسرا انرجی کے طور پر اس کو انجیکشن میں رجوز کروا دیئے آئی دیکھتے ہیں جی مرگی نے کتنے انڈے دیئے ہیں ہاں جی مرگی دیکھنے دو نیچے کتنے انڈے ہیں آپ کی ایک منٹ ایک منٹ تین ایک انڈا توڑ کے کھا بھی گئیں بڑی تیز ہیں اپنی انرجی خود ہی پوری کر لیتی ہیں ہاں جی تم دونوں کے در جانا چاہ رہے ہیں کھو نا کھالو کھالو پھر کھیلنا ماشاءاللہ یہ بھی بڑے ہوگے اب تو تین تین ماہ کے ہوگے ہیں رستم تو خیر بڑا ہے اس سے بائیس دن ماشاءاللہ سے اور یہ تھوڑا چھوٹا ہے لیکن دونوں سیم لگتے ہیں برابر ہوگے جی بالا بیگم کیا بات ہے تو یہ تھی آج میری چھوٹی سی ویڈیو میں نے سوچا کہ چلے چھت پہ آئی ہوں سفائی ویڈا ہو چکی تھی تو میں نے کہا کہ آپ سے ایک بات شیئر کیجئے کیونکہ مجھے ٹک ٹاک پہ بہت سے بائیوں نے بولا کہ ان دنوں مو پکنے کا جو ہے نا وہ بیماری بہت زیادہ جانروں میں آ رہی ہے اگر تو بخار ہے تو پھر تو آپ کو لازمان و بخار کا بھی ساتھ ٹریٹمنٹ کروانے ہیں اور ساتھ میں مو کا بھی اس میں انجیکشن بھی یوز ہو سکتے ہیں کچھ بھی لیکن اگر صرف مو کا ہے چھالیں ہیں اور یا اس طرح مو پک چکا ہے تو یہ اس کا ٹریٹمنٹ تھا کہ آپ مو کے اندر سومو جیل لگا لیں اور پودینہ میں رکھ لائیں اور نمبر دو بات یہ ہے کہ اس کو اگر باہر اندھانے تو اس کے لیے آپ پنکی سپری ملتا ہے یا آپ گلیسرین میں پینسلین انجیکشن جس کا پاورڈر ٹائپ کا ہوتا ہے وہ مکس کر کے تو وہ آپ نے بتا دیں اس سے بھی بہت جلدی بہت جلدی ٹھیک ہو جاتے تو یہ تھا میرا چھوٹا سا ٹوپک آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ کیسا لگا تو ملتے ہیں نیکس کسی ٹوپک کے ساتھ نیکس کسی اچھی چی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی